دوستو سشانت کے دوشی ایک ایک کر نبتے دکھ رہے ہیں جہاں ایک طرف ان سی بی نے اپنی چارشیٹ داخل کر دی ہے تو وہیں اب انیل دیش موک نواب ملک کے بعد سنجے راؤت کو بھی سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کا پورے پربند ایڈی کر چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ سنجے راؤت شف سینک کے وہ نیتہ ہیں جنہوں نے سشانت کے جانے کے بعد اپنے گھٹیا بیانوں سے رائطہ پھیل آیا تھا سی بی کے خلاف تھے اور سشانت اور ان کے پریوار ان کے پتہ پر گندے اور آپتی جانک آروپ لگائے تھے تو اب سنجے راؤت کا کرما بھی سامنے آتا دکھ رہا ہے دوستو ایسے میں ہم سنجے راؤت سے کہنا چاہیں گے کہ ہو سکے تو سشانت کا سچ اگل دو بتا دو کہ کتنی گندی راجنیتی ہوئی سشانت معاملے میں کیسے ادھر سرکار نے سشانت کا کیس دبایا گنے گاروں کو بچایا شاید اوپر والے کی سزا میں کچھ ریایت ہو جائے برنہ ادھر سرکار کے بھوپو سنجے راؤت جی آپ کا بچنا مشکل ہے دوستو شیف سینہ کے سانسا سنجے راؤت کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں سنجے راؤت کی زیادہ تر پروپٹیز ایڈی نے سیز کر رکھی ہیں راؤت خود جیل میں ہیں اور ان کی پتنی ورشہ راؤت بھی ایڈی کی ریڈار پر ہیں اور سب سے بڑی بات زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت بھی مٹی میں مل چکی ہے مگر اس کے باوجود سنجے راؤت کو لگ رہا تھا کی ان کے ساتھ ادھر ٹھاکرے کھڑے ہیں ادھر ٹھاکرے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ وشواس ہمیشہ سنجے راؤت کو رہا ہے مگر اب ادھر ٹھاکرے کی طرف سے بھی سنجے راؤت کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اور اس خبر کے ملنے کے بعد تو سنجے راؤت بے کابو ہو گیا آرثر روٹ جیل کے باہر پہنچتے ہی ہنگامہ کر دیا سوتروں کے مانے تو راؤت نے جیل کے اندر جانے سے بھی انکار کر دیا اب راؤت کا اتنا زیادہ تماشا دیکھ کر آرثر جیل کا سٹاف پریشان ہو گیا اور پھر مجبوری میں آرثر کی جیلر کو کڑا ایکشن بھی لینا پڑا تو آخر ایسا کیا ہوا جیل کے باہر کیوں راؤت جیل کے اندر نہیں آنے کی زد پکڑ کر بیٹھ گئے اور ادھر تھاکرے کے کس فیصلے سے راؤت کو جھٹکہ لگا ہے آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیان اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو شیف سینہ نیتا اور سانسس سنجے راؤت آرثر اور جیل میں بند ہیں راؤت کے جیل جانے کے بعد سے ادھر تھاکرے کے سپورٹرز اور پارٹی کے لوگوں کے من میں یہی سب سے بڑا سوال تھا کہ آخر اب سنجے راؤت کے گیر موجودگی میں مخپتر سامنا میں اگروادی اور سابتہہ کولم کون لکھے گا کیونکہ راؤت جیل میں بند ہو چکے ہیں اور باہر آنے کی راہ فیلحال دور دور تک بنتی نہیں دکھ رہی ایسے میں سامنا کو لے کر ادھر تھاکرے کے پارٹی بہت پریشان تھی اور لوگوں کے جگیاست اب اور بڑھ گئی جب سامنا کے سابتہہ کولم میں کڑکنات ممبائکر کے نام سے لیک چھپ گیا کئی لوگ اس نام کو دیکھ کر چکت ہو گئے کیونکہ یہ نام پوری طرح سے انجان تھا اپرچت تھا اب کڑکنات ممبائکر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی تو سامنا کاریالے نے یہ کہتے ہوئے ویورن دینے سے منع کر دیا کہ یہ سمپادک اڈھر تھاگرے کا وشیش آدھکار ہے اسی لئے کڑکنات ممبائکر کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا جا سکتا حالانکہ ستروں کا کہنا ہے کہ کڑکنات ممبائکر کا نام سابتہہ کولم کے لئے استعمال کیا جانے والا ایک کلم نام ہے یعنی کہ ایک پین نیم ہے اس نام کا کوئی وقتی نہیں ہے بلکہ بائی لائن آرٹیکل کے لئے اس پین نیم کو یوز کیا گیا ہے اب ستروں کی معنی تو سامنا میں ادھر تھاکر کی اس فیصلے سے سنجا راوت بہت خفا ہے اب سنجا راوت کو جیل میں ٹی وی دیکھنے اور نیوز پیپر پڑھنے کی اجازت ہے اسی لئے راوت کو جیل سے باہر کیا کچھ چل رہا ہے اس کی پوری جانکری رہتی ہے اسی لئے راوت کو یہ بھی پتا چل گیا کہ سامنا سے اب ان کا نام پوری طرح ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر کڑکنات ممبائکر کا نام دے دیا گیا ہے جو کہ راوت کے لئے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے جب ان کی حراست میں ہونے کے باوجود ان کے نام سے سامنا میں سابتہیک کولم پرکاشت ہوا تھا تب ایڈی نے کہا تھا کہ وہ سامنا کے سابتہیک کولم کی جانچ کریں گے سامنا کا یہ روک ٹوک سابتہیک کولم سات اگس کو سنجا راوت کی بائی لائن یعنی کی سنجا راوت کے نام سے پرکاشت ہوا تھا جس کے بعد ادھر پھاکرے نے سامنا کے سمپادک ہونے کے ناتے سمپادکیے سے راوت کا نام فلال تو ہمیشہ کے لئے ہٹا دیا ہے جس سامنا کو راوت نے بلندیوں تک پہنچایا اپنی دھاردار کلم سے چمکایا اس سامنا سے سنجا راوت کا نام مٹا دیا گیا ہے ساف شبدوں میں کہا جائے تو ادھر پھاکرے نے راوت سے سامنا کو بھی چھین لیا ہے جو کہ راوت کے لئے کسی صدمے سے کم نہیں ہے اب سوتروں کے مانے تو سنجا راوت کو اس بات کی خبر بائیس اگس کی دوپیر کے بعد میں لگی جب پیم انے کوٹ سے راوت کو آرثر اڈت جیل میں لے جایا جا رہا تھا اور جب جیل کی گاڑی جیل کے باہر آ کر رکھی اور راوت کو اندر لے کر جانے لگی تو راوت بری طرف فیل گئے جیل کی ستروں کی مانے تو سنجا راوت بری طرف بکھر گئے اور جیل کے اندر جانے سے منع کر دیا جیل کے باہر موجود میڈیا کرمیوں کی مانے تو راوت نے آرثر جیل کے اندر جانے سے ساپ ساپ انکار کر دیا جبکہ کوٹ نے اپنے آدیش میں راؤت کو پانچ ستمبر تک جیل میں رہنے کا آدیش دیا ہے مگر بائیس اگس کی شام کوئی راؤت نے جیل کے باہر تماشا کھڑا کر دیا اور جیل کے اندر جانے سے منع کر دیا جس کے بعد کافی دیر تک راؤت کے ساتھ جیل سٹاپ کا سمجھائش کا دور بھی چلا کافی سمجھانے کی کوشش کی گئی مگر راؤت اندر جانے کو تیار ہی نہیں ہوئے اس طور پر کافی دیر نکل جانے کے بعد جیل سٹاپ کی طرف سے انانسمنٹ کروایا گیا اور کہا گیا کہ کسی بھی طرح کی عوانشت تھرکت یا کوشش برداشت نہیں کی جائے گی کوڈ کے ذریعہ آروپی وقتی کے خلاف سک نیاموں کو لاغو کر دیا جائے گا اب راؤت کو قانون کی بہت اچھی جان کری ہے راؤت کو پتا ہے کہ جیل سٹاپ کے پاس کس کس طرح کی ادھکار ہوتے ہیں اس کے بعد راؤت سیدھے اندر چلے گئے اور کسی طرح کا نانکر بھی نہیں کیا تو فائنلی سنجھے راؤت سے سامنا بھی چھن چکا ہے جس کا صدمہ سنجھے راؤت سے نہیں پا رہے ہیں اور جیل کے اندر جانے کو بھی تیار نہیں ہوئے تو آپ کا سنجھے راؤت کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر کیا کہنا ہے کیا سنجھے راؤت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے کیا سنجھے راؤت کو اپنے کرموں کی سزا مل رہی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو جب سے سنجھے راؤت جیل کے اندر پہنچے ہیں تب سے ہی ان کو جیل کے قائدے جیل کے نیم بتایا جا رہے ہیں سمجھایا جا رہے ہیں مگر راؤت ہیں کی مانتے نہیں ہیں اور ہر بار یہ بھول جاتے ہیں کہ اب وہ ممبئی میں رہنے والے طاقتور شیر سے نہ پروقتہ کی حیثیت میں نہیں ہیں بلکہ جیل کے اندر ایک قیدی ہیں سامانی قیدی اور قیدی بھی ایسا جس کی زمانت کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی کہ راؤت کو کچھ وقت نہیں بلکہ لمبا وقت جیل کے اندر ایسے ہی کاٹا پڑ سکتا ہے مگر پھر بھی بیچ بیچ میں سنجھے راؤت کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے خود ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے خود ان کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں اور اس بار تو ساری حدیں پار ہو گئیں کیونکہ سنجھے راؤت کو لے کر جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس جیل کے اندر ان کی خاصی بیزتی ہو گئی جیہاں دوستوں جیل ستروں کے مطابق سنجھے راؤت کی عزت اتار دی گئی کیونکہ راؤت کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے پوری کہانی سلسلوار طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو جیل کے اندر سنجھے راؤت کو قریب دو ہفتے کا سمیں ہو چکا ہے اس دوران سنجھے راؤت دو بار جیل کے اندر میڈیکل روم میں جا چکی ہیں جیہاں دھیان سے سنیے سمجھئے دیکھئے جیل ستروں کے مطابق سنجھے راؤت اب تک دو بار میڈیکل روم کا استعمال کر چکی ہیں اور سنجھے راؤت کو جیل کے اندر اگر کوئی جگہ پسند آئی ہے تو وہ صرف میڈیکل روم ہی تھا لیکن وہاں پر ہر وقت رہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں تو باقی قیدیوں کا بھی علاج ہوتا ہے باقی قیدیوں کو بھی دوہ پانی دی جاتی ہیں لیکن راؤت کو اپنی سیل نہیں راس آ رہی تھی میڈیکل روم میں وہ زیادہ وقت تک رہنا چاہتے تھے آگے دیکھئے ستروں کے مطابق اس سے پہلے سنجھے راؤت کو بیچانی اور گھبرات کی وجہ سے میڈیکل روم میں لائے گیا تھا اور تب ان کا بی پی کاپی لو ہو گیا تھا اور اس بار بھی سنجھے راؤت نے کچھ ایسی شکایت کر دی جی ہاں جیل ستروں کے مطابق سنجھے راؤت نے گھبرات اور بی پی لو ہونے کی شکایت کی اور خود کو پسینہ آنے کی بات کہی اب سنجھے راؤت ہائی پروفائل کہ دی ہیں تو ترنتی جیل کے اندر میڈیکل روم میں انہیں پھر سے لے جایا گیا جی ہاں جیل ستروں کے مطابق یہ گھٹنا انیس اگست کی ہے اور صبح صبح ہی یہ سب کچھ ہوا ایسا بتایا جا رہا ہے ستروں کے مطابق انیس اگست کی صبح قریب نو بجے کے آسپاس سنجھے راؤت نے پریشانی کی شکایت کی تو ترنت ہی انہیں میڈیکل روم میں لے جایا گیا اور پھر سے آنن پانن میں ان کی چیکنگ شروع ہوئی آگے دیکھئے اب یہاں پر جو ڈاکٹرز موجود تھے وہ حیران رہ گئے جی ہاں جیل ستروں کے مطابق سنجھے راؤت کا بی پی تو لو بلکل نہیں تھا